اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ٹاپ تھیری کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو محمد آمیر کے کام بیک کے حوالے سے جو ہمارے ایم وسیم خان ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا اس کے اوپر مکمل بات کریں گے کہ وہ کب سے کام بیک کر رہے ہیں اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن ڈیز میں پاکستان کی ٹیم لینڈ کر چکی ہے اس کے اوپر بھی مکمل بات کریں گے اور نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے جو راشد لطیف ہے انہوں نے بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے ایک بیان جا دیا ہے اس کی اوپر بھی مکمل بات کریں گے اس کے بعد ایک اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک جو حکومت کے ایم این ایہ انہوں نے وقار یونس اور جو ہے مس بول اک ان کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلی میں ان کے خلاف ریپورٹ کریں گے کہ یہ وہاں کیا کر رہے ہیں پاکستان کی ہار کی وجہ مکمل جانیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم ڈی وسیم کان نے محمد آمیر کے حوالے سے جو بیان دیا اور ان کا کہنا ہے کہ میں محمد آمیر کے گھر بھی گیا تھا اور محمد آمیر کو مکمل منانے کی کوشش کی ہے اور محمد آمیر نے کہا بھی تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ میرے گھر آئے ہیں اور میں واپس پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے باوجود ہم جتنا پی سی بھی جتنا کر سکتا تھا محمد آمیر کے ساتھ کیا ہے لیکن ابھی تک محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لی اور نہ ہی میڈیا میں آ کر یہ کہا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ واپس لیتا ہوں اور پاکستان ٹیم کے لیے آویلیبل ہوں اور اب یہ محمد آمیر پر ہے کہ وہ کب یہ اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان ٹیم میں واپس آتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے محمد آمیر بہت بڑا بولر ہے میچ وینر بولر ہے اور پاکستان ٹیم کو اس کی ضرورت بھی ہے اور محمد آمیر ہو سکتا ہے کہ ہنڈرڈ کا ٹونہ میڈ جو انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں یا اس کے درمیان ہی لے لیں یہ تو اب محمد آمیر پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محمد آمیر ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر ریٹائرمنٹ واپس لیں گے اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر ان کی مرضی ہے اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز میں لینڈ کر چکی ہے اور کچھ پاکستان ٹیم دو دن میں دو دن کا وہاں کرتی نہ کرے گی اس کے بعد پاکستان ٹیم پریکٹس شروع کر دے گی اور ستائیس تری کو جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق رات شام آٹھ بجے سے اور اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے راشد راشد لطیف کی حوالے سے اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ بابا رازم کی کپتانی جو ہے وہ اس وقت اچھی نہیں چال رہی بابا رازم پر کپتانی کا بہت زیادہ پریشہ رہی اسی وجہ سے ان کی پرفارمس میں بھی بہت خلال پیدا ہو رہی ہے اور ان کی پرفارمس بھی اتنی اچھی نہیں ہو رہی لیکن بابا رازم نے او ڈی آئی کے تیسرے او ڈی آئی میں انگلینڈ کے خلاف بھی ریکارڈ جو انہیں کھیلی تھی اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی میں بھی انہوں نے ٹھیک ٹاک بیٹنگ کی ہے اور اس وقت ٹی ٹونٹی وارڈ کاؤپ سے پہلے بابا رازم کو ہٹانا ٹھیک نہیں ہوگا جس طرح سے انہوں نے تیسرے ٹی ٹونٹی میں کپتانی کی اب بہت ہی لا جواب کپتانی تھی پاکستان وہ بعد قسمتی کی وجہ سے تیس تیسرا ٹی ٹونٹی میچ آر گیا لیکن بابا رازم کی کپتانی بہت ہی اچھی تھی اور اس کے بعد جو ان کا کہنا ہے کہ راش لطیف کا کہ آپ حسن علی یا سرفراز کو کپتان بنایا ہے حسن علی تو اویلیبال نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن جو سرفراز ہیں وہ پلینگ لیوان کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ رزوان کافی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں سرفراز کا تو کھیلنے کے بھی چانسز بہت کام ہیں اگر آپ کپتانی سے ہٹانا بھی چاہتے بابا رازم کو تو پھر آپ اماد وسیم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی ایک ایسے کیپٹا نے جو جی نے کچھ پتا ہے اور اور اس وقت ہٹانا تو نہیں چاہیے کیونکہ بابا رازم بھی سیکھ رہے اور آپ اچھی کپتانی کے گور بابا رازم کے پاس بھی آ رہے ہیں اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ تو جو نمبر تھیری پر خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ایم ایم کیو ایم کے ایک ایم این نیا انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی ہار کو لے کر وہ کافی سیریس ہیں اور انہوں نے کراچی میں بھی کافی سپورٹس کے لیے اچھے اچھے کام کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عام قومی اسمبلی میں جائیں گے اور ان کے خلاف وہاں ریپورٹ کریں گے کہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اور بوننگ کوچ کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی پرفارمنس کی ان دونوں کی ٹیم منیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان ٹیم بہت ہی نیچے جا رہی ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی جو ہے انہوں نے بھی مس باؤ لاکھ کے حوالے سے کچھ اچھے بیان دیئے لیکن مس باؤ لاکھ کی سمجھ نہیں آرہی مس باؤ لاکھ کس طرح کی کپتان کوچیں کارے ہیں جا وہ جالد کوچ بان گیا ابھی ان کا اتنا خاصا تجربہ بھی نہیں ہے جب سے انہوں نے پاکستان ٹیم کو کپتانی سے ہٹے ہیں اور جالد ہی وہ کوچ بان گئے ہیں اور ان کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے وہ ابھی اوپر درجے کے کوچ نہیں ہے وہ نیچے لے درجے کے کوچ ہے اور انہیں ابھی تک نیچے درجے کے کوچ کوچنگ دینی چاہیے انٹرنیشنل ٹیم کی کوچنگ نہیں دینی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اوکے اللہ حافظ